موسیقی تو پتہ چلا کہ وہ اس انڈسٹری کے بہت بڑے گروہ ہیں تو میں نے کہا ذرا ان کے ساتھ بیٹھیں کچھ سیکھیں ہمیں بھی بتائیں کہ ملین ڈالرز کیسے بننے ہیں تینکیو سو مچ نایم بھئی مزید کی بات یہ you're always welcome طلابائی آج مجھے بیگم نے سختی سے روکا ہوا ہے کہ پیسو کے بارے میں بات نہیں کرنی ہے but آپ نے تو انٹروڈکشن ہی ایسا خطرناج دے دی ہے کہ وہ فیس بک پہ کوئی میرے شعال میں کوئی آپ کے پاڈکیس کے اندر you probably shared a story اور اس کے بعد وہ clip went crazy viral اس کے بعد وہ وائرل ہوئی اور پھر ایک غلطی یہ ہوئی گھر کے باہر تو نہیں لوگ آگے آپ کے کیا نہیں یار لیکی لی گھر کا نہیں پتا کسی کو ورنہ آ بھی جاتے اس کے بعد ایک دوسری story بھی وائرل ہوئی جس میں میں تھوڑی مزید ڈیٹیل میں گیا اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید فیک ہے شاید کیا ہے تو اگر ایک غلطی ہوگئی کہ وہ پھر اس کی جو ریزننگ تھی جو اس کے پیچھے سائنس تھی کہ اس طرح بزنس فلپ ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ ایک پراپر پروسس انوالو ہوتا ہے ڈیو ڈیلیجنس کا نا اس میں گیا وہ اگین پاپولر ہو گئی لیکن اس کے بعد میں نے کہا یار میں نے اس طرح کوئی بھی ویوز نہیں بنانی ہے سو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ how was your journey so how did you sort of started اور اچانک ایک سال پہلے کہ ہم نئی مچھے گندر کو دیکھنا لگے i started back in the old days of my third year of computer systems engineering from uo t pishawar صحیح and it was like back in 2010 and 11 صحیح this time probably بتا بھی شاید نہ ہو yes 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 اس وقت بس یہ تھا کہ i was like میں سب سے بڑا تھا اور میں پڑھ بھی رہا تھا تو computer system engineering میں سب سے پہلے تو مزے گی بات یہ کہ میں نے computer fsc جو ہے وہ computer science میں کی تھی لیکن میں نے کبھی laptop use نہیں کیا تھا صحیح ہم labs میں ہی جاتے تھے اور وہی وہ وہاں پہ جو computers پڑھے ہوتے تھے وہ use کرتے تھے وہی بہت پرانے obviously yes of course pentium two three or four کے زمانوں کی بات کر رہا ہوں اور اگر آپ کو یادو تو سکول colleges میں کوٹو ڈو اور یہ کور آئیتری وغیرہ تو ویسے بھی یہ لوگ نہیں رکھتے ہیں بڑے مہنگے ہوتے ہیں تو بس وہاں سے computer science جب میں نے fc پڑھی اور university میں گئے تو ہمارے professor تھے ابھی بھی ہیں رحمت شاہ خاتک صحیح تو ہمارے first semester میں computer programming کے وہ lecturer تھے تو اتنا tough time انہوں نے دیا اتنا tough time دیا اس وقت تو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ ارے یہ مطلب کہ جب ہم لیپ ٹاپ use کرتے تھے نا تو ہم وہ جب پہلی مرتبہ آپ computer use کرتے تو وہ اس طرح button دباتے ایک ایک کر کے رائٹ اس طرح ہمارا جو mid term کا exam تھا وہ typing speed کا تھا صحیح انہوں نے ہمیں اتنی مطلب کہ وہ tough time دیا اچھا اس وقت تک نہ کوئی ID تھی صحیح ہے تو انہوں نے yahoo پہ email ID بنانا سکھایا رائٹ بڑے پریکٹیکل پریکٹیکل چیزیں جو ان کو پتا تھا کہ بڑی he was quite advanced at me ابھی تو یہ چیزیں بڑی عام لگتے ہیں کیا یار گوگل پہ ایک فولڈر بنا دیا یا گوگل ڈرائیو ہے وہاں پہ سارا ٹیم جو ہے وہ ورکنگ کریں بڑ بیک اٹھا تائم آپ جب فرسٹ آئم ان چیزوں کو ایکسپوزیو تو تو دیئر کمپلیٹلی نیو اور ایک ایک لرننگ کرو انوالو تھی اسپیشلی دی ٹائپنگ سپید رائٹ وہ آپ کو تو آپ اس کی پریکٹیس کیسے گہ رہے تھا تو اس کے ہر میں تو آپ نہیں شاہ رحمت شاہ صاحب خٹک صاحب تولد اس how to put our fingers کونسی فنگر جو ہے وہ کونسے بٹن پہ ہونی چاہیے تھمسکاں پہ ہونی چاہیے رائٹ اور آپ کو نیچے بھی نہیں دیکھنا ٹائپ کرتے ہوئے آپ کو تو سکرین پہ دیکھنا ہے you have to not look at the buttons when you are typing رائٹ تو he was very kind enough کہ انو نے بہت بیسک چیزیں ہمیں سمجھائیں اور جرنی وہاں سے سٹارٹ ہوئی بٹ یہ تھا میں ٹاپر تھا میں نے فسی میں بھی ٹاپ کیا تھا گول مڈلس بھی تھا اسلامی کالی سے میں نے پڑھا ہوا تھا اور پھر جو ہے یونیورسٹی میں بھی اچھا جا رہا تھا بٹ سمہاو جب میں تھاڑے ار پہنچا تو بس وہ آپ کو ہوتا نہیں ہے جب آپ گریجوئیٹ ہونے کے قریب ہوتے ہو کہ آپ کس چیز کا اور دگری کیوں کیوں کیسی چیز کی تھی کمپ یہ سسٹمزきننیرنگ نارملی کمپیوٹر انجنیرنگ کہہ لیں کمپیوٹر سسٹمز انجنینرنگ اس لحومن انڈیرنگ اس لحومن پڑھنے کیونکہ Text بڑھا جاتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے بھیdad ducks کہتے ہیں صغی Ziel Aber اور میں نے بھیادی آئر دیئے ہیں سخت واقتには یہ تھا ہاں اگر آپ یاد کریں دو آزار آرٹ میں تو ہم میں ایک وہ کہتے تھے بڑے کیا کہتے تھے اور کس چیز کا سکوپ ہے وہ سکوپ کے چکر میں بس ہم نے وہ لے لی کمپیوٹر انجینئرنگ but other than that ڈاکٹر بننا تو مجھے شروع سے ہی مجھے لگتا ہے کہ I was not interested in becoming a doctor although a bright student but اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو at that time the option was کہ انجینئرنگ کی جائے صحیح ہے اور یا کمپیوٹر سائنس کی جائے لیکن کمپیوٹر انجینئرنگ بھی انجینئرنگ کی یہ ڈومینڈ میں آتا ہے تو جب یہ سارے سبجک سامنے آئے تو ہم نے کہا آپ ان میں سے کون سا چنے یار مطبکہ پھر کمپیوٹر ہمارے ایک کزن تھے تو انہوں نے کہا ہے آج کل بڑا کمپیوٹر کا زمانہ ہے پروگرامنگ شوگرامنگ اور یہ وہ آج بھی سکوپ کی باتیں ہوتی ہیں لیکن آج کسی اور چیز کا سکوپ تھا سکت جو ہے کسی اور چیز کا تھا تو کمپیوٹر انجینئرنگ بس وہ سکوپ کے چکر میں لے لی کہ اس کا بڑا فیوچر ہوگا بٹ اس کا فیوچر ہے بھی صحیح ہے آہ ایف یو ڈیفرنشیئیٹیورسیل فرم ڈا ادھر سٹوڈنٹ ایس ویل مجھے نیٹورکنگ بائی در وی بڑا شوق تھا تو آہ جب میں چوتے سیمیسور میں تھا نا تو مجھے بھی بھی یاد ہے کہ میں انیورسٹی سے فارغ ہو کر ایک انسٹیوٹ تھا ہمارے انیورسٹی کے پاس ہی وہاں پر جاتا تھا وہاں سے میں نے سسکو سرٹیفائیڈ نیٹورک ایڈمنیسٹریشن پڑی اس وقت جو ہے پھر یہ تھا کہ گریجوئیٹ ہونے کے قریب آ گئے تھے تقریبا سال دیڑھ سال رہ گیا تھا تو میں نے کہا یار جب فارغ ہوں گے تو کیا کریں گے مطلب کہ وہاں پر جب سینئر بھی فارغ ہو رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے یار آپ کو تو کوئی بھی دس ہزار سے زیادہ پہ انٹرنشپ پہ ہائر نہیں کرے گا شاید آپ کو سٹارٹ میں جو ہے وہ فری بھی کرنا پڑے اور نوکریاں اس وقت دس ہزار پے کریں گی یا پندرہ ہزار پے کریں گے میں نے کہا یار یہ کیا ہم نے اتنی مطلب کے محنت کی پڑھائی کی میٹرک میں ایف اسی میں اچھے کالج کے لیے نمبر لیے پھر ایف اسی میں اچھے یونیورسٹی میں جانے کے لیے ہم نے اتنے نمبر لیے اب یونیورسٹی میں بھی اتنا پڑھ رہے ہیں تو اب پندرہ ہزار کی نوکری تو میں نے کہا یار there must be other way to make it work تو بس ایک دن میں گھر آیا اور to be frankly honest with you مطلب کے اس وقت تو کوئی تھا بھی نہیں کہ آپ کوئی پہ فیس گروپ پہ یا یوٹیوب ویڈیو سے آپ کو پتہ لگ جائے کہ پاکستان میں فلانا ہیرو ہے جو کہ سکھا رہا ہے how to make money by doing this or that نا تو بس ایک دن ویسے ہی گھر آیا تو میں سرچ کر رہا ہوں گوگل پہ ویسے ہی لکھ دیا how to make money simple simple how to make money یا make money اس طرح کے میں نے کچھ فریزیں اور لائنش آن لائن کچھ بھی نہیں لکھا اس کے ساتھ اب دیکھ رہا ہوں گوگل پہ مختلف طور طریقے آ رہے ہیں پیسے بنانے کے کوئی سرویس سکھا رہے ہیں کوئی وہ click سکھا رہے ہیں تو کوئی jobs کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اخبار اور یہ اور وہ صبح گھروں میں پھینکو یہ وہ بہت سارے طریقے آئے سرویس کا ایک آیا کہ how to fill up surveys how to do this clicking jobs جو نارملی آج کل بھی کچھ کچھ ایسے ادارے ہیں جو کہ آتے ہیں اور ان کے پاس I don't know کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے سائنس مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ وہ fake clicks کرواتے ہیں یا کیا کرتے ہیں اور آپ کو میرے خیال میں سو یا ہزار clicks کے بعد وہ شاید دس ڈالر پی کرتے ہیں یا ایک ڈالر پی کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن میں نے کیا کچھ بھی نہیں روزانہ میں یونیورسٹی سے گر جاتا میں لیپ ٹاپ کھولتا میں یہ ٹرم لکھتا کوئی نہ کوئی چیز آجاتی سجیشن میں کوئی کیورڈ آجاتا کیورڈ کو مختلف ٹرائے کر کے دیکھا کہ make money with surveys make money is it possible to make money on the internet سمپل 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 تو ہمیں تو اس وقت نہیں تو پتا نا کہ یہ کیورڈس کیا ہوتے ہیں بس جس گوگل جس طرح آپ کے پاس ہے ہمیں تو لگتا تھا کہ بس گوگل ہی جو ہے آپ کو جہاں پہ بھی پہنچنا آپ کو گوگل صاحب پہنچا دیں گے رائی تو بس وہ ہم لکھتے گئے اور کچھ نہ کچھ چیز ملتی گئی اور مہینہ کے بعد مجھے یاد ہے کہ مہینہ تھا یا تین ہفتے کے بعد تھے کہ مجھے ایک ویب سائٹ ملی جہاں پر لوگ پائیریٹڈ کورسز اپلوڈ کیا کرتے تھے صحیح سو طورنٹ ٹائپ طورنٹ ٹائپ کہہ لیں یا اس ویب سائٹ کا نام تھا black hat team.com کر کے کچھ ایک دو ویب سائٹ تھی ان دونوں میں black black آتا تو ویب سائٹ کی مکمل کالی ہوا کرتی تھی اور فورم ٹائپ تھا وہ تو ہیکرز وغیرہ بھی شاید وہیں پر ملا کرتے تھے رائٹ تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ پاکستان میں تو ٹرینرز نہیں تھے کورس کریٹرز نہیں تھے لیکن باہر تھے باہر تو یہ انڈسٹری بہت پرانی ہے رائٹ تو جو مختلف انٹرنیٹ مارکیٹرز یا کورس کریٹرز کہہ لیں ان کے جو کورسز تھے نا وہ i don't know کہ لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا تھا کہ وہ پائیریٹڈ ویب سائٹ پر اس کو ڈال دیتے تھے فری آف کاسٹ اور آپ ایک بیسک سا اکاؤنٹ بناتے تھے ایک لاغ ان یوزر نے پاسورڈ ہوتا تھا and you would log in اور آپ سرچ بار میں مثال کے طور پر کوئی بھی کورس لکھ لو کہ how to make money on the internet تو آپ کو وہ مختلف سرچ ریزلٹز دکھاتا تھا ان کے فورم پر and then you would go and open up these courses اور ڈاؤنلوڈ کر لو مزے کی بات یہ majorly سارے کورسز میں نے جو پڑے تھے وہ ویڈیو بیسٹ ہی تھے صحیح صحیح ایترنیٹ اور وہ بس اوپر روم ہوتا تھا میرا اور روم بھی کتنا مزے کی بات یہ ہے کہ پانچ بائی پانچ فیٹ کا روم ایک سٹور تھا جس کو میں نے روم بنایا ہوا تھا باقی سب سے الگ ہونے کے لئے کیونکہ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا تو سارے کزنز وغیرہ نیچے کھیل رہے ہوتے تھے اور شور شرابہ ہوتا تھا تو میں اوپر آجاتا تھا لگاتا ہے روزا نے ایک کورس راؤنلوڈ کرتا رات کو سونے سے پہلے تک میں وہ پورا کورس ختم کرتا کتے گھنٹے کا دقریب ہے یار ویڈیو کورس تھا میری شعال میں ویڈیو موڈیو موڈیو تھی ناو ناو تو تین سے پانچ گھنٹے کے بیچ میں وہ کورسز ہوا کرتے دوست کے مختلف ویڈیو موڈیو وغیرہ ایک دن بڑی عید میں میری ان باکس میں ایک ایمیل آئی کنڈل پبلشنگ کی ایمیزون کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے ایمیزون کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے آپ ای بکس پبلش کر سکتے ہیں اتنے طریقے پڑھ لیا تھے ایزین آرٹیکلز اس وقت ایک آرٹیکل ڈائریکٹری ہوتی تھی وہاں پر گیا دس آرٹیکلز اٹھائے ان کو کمپائل کیا دس طریقے ہاو ٹو میک منی ریپریز کر کے یا وہ بھی کپی پیس اس وقت کیے اور بس بک ڈال دی اسی وقت پکسٹر ڈاٹ کام ہے میں بھی کبھی کبھی یوز کرتا ہوں گیا یوٹیوب پہ سیکھا کہ کور کس طرح بنانا ہے بک کا اپنا کور ہوتا ہے بنائیا اور بس اپلوڈ کر دیا صبح میں اٹھا تو ایک بک بک بھی چکی تھی میں نے خیال اس کی پرائس لگائی تھی 9.99 ڈالرز صحیح ہے اب میں صبح اٹھا میں نے کہا یہ کیا تماشا ہے میں تو رات کو پبلش کی اور رات کو وہ ریویو سے پبلش پہ بھی چلی گئی اور ایک سیل بھی ہو گئی اس وقت اتنا کمپیٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا تو میں نے کہا یہ تو بڑی مزے کی چیز لگتی ہے باقی چیزوں میں میں نے سٹارٹ میں اتنا کچھ کیا اور اتنے پیسے لگائیں اور پیسے بھی اگر نہیں لگائیں تو فری ٹولز ڈوڑنے بڑی محنت کے ساتھ دن بر میں کورسز پڑھتا گیا میں نے ایک ویڈیو دیکھی لیکن دو گھنٹے کا ویبینار تھا وہ پڑھا اور میں نے کہا میں تو سیکھ گیا میں رنس ان ریپیٹ کرتا گیا لیکن ایک ہفتے کے بعد میرا اکاؤنٹ سسپنڈ ہو گیا کیونکہ وہی تھا پلیجرائز کانٹنٹ تھا پلیجرائز ہے میں تو آرٹیکلز ہی کمپائل کر رہا تھا لیکن جو ان کا اے آئی یا پلیجرائزم کو سوفٹوئر تھا ہمزان اس نے تو پکڑ لیا ایک اکاؤنٹ بند ہوا وہ جو پیسے بنے تھے اس وقت نو سو ڈالر ایک ہفتے کیونکہ میں خود احران ہوں پریشانت ہے یہ کیا ہوگیا لیکن آپ ساتھ ساتھ نکال بھی نہیں رہتا آپ نکال سکتے نہیں ہیں آپ کو آپ کی پیمنٹ اس وقت بھی ہو میرے خیال میں شاہد ابھی بھی یہ رول ہو کہ جب آپ کے اس پلیٹ فارم پر کنڈل پبلشنگ کے پلیٹ فارم پر سیل ہو تو آپ کو ساٹھ دن کے بعد پیمنٹ ملتی ہے پہلی وائی وہ ہولڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی شرارت تو نہیں کی آپ پر کوئی کوپی رائٹ انفرنجمنٹ والا کیس تو نہیں آتا ہے in that case they would stop your money کہ یہ پہلے سیٹل کرو یہ تم پر کمپلینز کیوں آئی ہیں لیکن ظاہری بات ہے آپ پلیجرائز کرتے ہو تو پلیجرائزم میں کیا ہے ان کا وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ کا تو ایک لفظ بھی صرف آپ کا نام اپنا ہے اور ٹائٹل اپنا ہے باقی تو کانٹرگ ہے سارا آپ نے انٹرنیٹ سے چوری کیا ہوئے اور وہ بکس ابھی بھی ہیں آپ کو بس یار وہ بکس تو نہیں تھی وہ تو ریپورٹس تھی جس میں آپ دس آرٹیکلز کمپائل کر رہے ہو بک میرے خیال میں ایک بہت باری لفظ ہیں میں ان کو ریپورٹس کہوں گا یا کمپائلیشن آف آرٹیکلز کہلو ایک بکلٹ کہلو ریپورٹ بکلٹ ٹائپ آف کہلو جو کہ بیس پچیس پیجز کی ہوا کرتی تھی تو میرا کانٹنٹ نہیں تھا تو بک اکاؤنٹ سسپنڈ ہوتے گئے لیکن آپ نے پہلے کے بعد دوسرا پھر بنایا دوسرا اکاؤنٹ بنایا دوسرا بھی سسپنڈ ہو گیا کیونکہ لیپٹاپ تو وہی تھا انٹرنیٹ کنیکشن تو وہی تھا اور ایمیزان کا جو پلیٹ فارم ان کا ریپورٹس کو تو یہ تو اسی ای میل سے اسی میک ایڈریس سے آرہا ہے اسی آئی پی سے آرہا ہے یہ تو وہی بند ہے جو کہ پہلے سیل کر چکا ہم اس کو دوبارہ بند کر دیا تیزرا کھولا تیزرا بھی بند ہو گیا یار تقریباً کر کراتے پھر اب میں سلوشن نکالوں کہ یہ تو ڈیٹیک کر لیتے ہیں یہ وہ ہے اور یہ بھی پتہ لگیا کہ پلیجر ازم میں کرتا ہوں تو میں نے کہا میں تو کوئی رائٹر بھی نہیں ہوں اب میں کتابیں کیسے لکھوں اب سوچ رہا ہوں انجینئرنگ تو پڑھ لی رہے تھے میک ایڈریس ماسکنگ سافٹوئر ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی جو لیپ ٹاپ کی میک ایڈریس اس کو ماسک کر کے بدل دیا انٹرنیٹ دوسرا لگوا لیا صحیح ہے اور ایک نئے نام سے کزن کے نام سے اکاؤنٹ کھول لیا نہیں انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی بدل گیا نیا لگا لیا آپ کا جو کمپیوٹر کا ایڈریس ہوتا ہے میک ایڈریس ہوتا ہے وہ بھی میں نے ماسک کر دیا اگر پہلے وہ اے بی سی تھا تو اب میں نے ایکس وائی زی کر لیا تو اب ان کو لگا کہ یہ کمپیوٹر بھی ڈیفرنٹ ہا رہا ہے اور انٹرنیٹ کا آئی پی بھی ڈیفرنٹ ہے اور دوبارہ شروع ہو گیا لیکن اب یہ جا کہ رائٹنگ تو مجھے اس وقت بھی نہیں آتی تھی اور مجھے لکھنا پسند تھا صحیح ہے تو میں کیا کرتا کہ میں اس دفعہ آرٹیکلز ڈاؤنلوڈ کرتا اور اس کو ری رائٹ کر دیتا اس سے افاقہ ہو گیا اس سے نہیں ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا یہ ری رائٹنگ میں بھی بڑا ٹائم لگتا ہے کونسا ایسا آسان طریقہ ہے کہ میں ری رائٹنگ کوئی کر سکوں تو میں ری سرچ کرتا گیا انٹرنیٹ پہ کوئی کورس تو تھا نہیں اور میں نے جو ہے مختلف بلوگ پہ پڑھا کے جو ریسیپیز نہیں ہوتی ہیں جو کوکنگ ریسیپیز ہوتی ہیں ان کے انگریڈینٹ جو ہوتے ہیں وہ کوپی رائٹیڈ نہیں ہوتے مثال کے طور پر آپ نے اگر دال بنانی ہے تو ٹاماتر اونین یا جو مسالہ ڈالنا ہے وہ تو ہر بندہ ڈالے گا اگر آپ دال بنا ہوں میں بنا ہوں کوئی اور بنا ہے تو انگریڈینٹس کن نوٹ بی کوپی رائٹیڈ لیکن جو اس کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ فرائی پین لیں اس کو جو ہیں آپ تاوے پر رکھیں اس میں تھوڑا سا گی ڈالیں اور اس کو تھوڑا سا ٹڑکا دیں اور پھر ٹاماتر دانیں تو میں اس کو جو ایکٹیو پیسیف اگر آپ نے پڑا ہو اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ پڑا ہو میں اس کو صرف یہ ہی کرتا تھا اگر ویب سائٹ پر کوکنگ جو ریسیپی کی ڈائریکشنز ہیں وہ ایکٹیو اس میں لکھی ہوتی تو میں اس کو پیسیف کر دیتا تھا جو ڈائریکٹ ہوتی تھی میں ان کو انڈائریکٹ کر دیتا تھا مثال کے طور پر سوٹ یا فرائی سوٹ دا آئیل فور تین منٹس ان دس فرائنگ پین تو میں کیا کہتا تھا ٹیک آ فرائنگ پین پوٹ آئیل اینٹ سوٹ دیتا تھا تو میں اس کو تھوڑا لمبا سا کیش دیتا تھا اگین کوپی رائٹنگ والا مسئلہ حل ہو گیا اور ریسیپیز میں تو مجھے لگا کہ ریسیپی is the easiest thing جس میں آگے جا سکتا ہوں میں تین کتابیں لکھ سکتا ہوں تین کتابوں سے مراد یہ ہے کہ میں ساگا top 30 appetizer recipes top 30 salad recipes top 30 ویجیٹریان recipes top 30 اسین recipes ایک ویب سائٹ ہے food.com میں ساری انہی سے اٹھاتا تھا ان کی ساری کٹیگریز بنی ہوں جتنی ان کی کٹیگریز تھی میں ساری ان پر کتابیں لکھ دی کتابیں کیا کک بکس لکھ دیا بس وہیں سے اٹھاتا تھا اور صرف کیا کرتا تھا direction change کر دیتا تھا جب direction change ہو جاتی تھی تو مجھے بھی بھی یاد ہے جب فیبری 2013 فیبری 2013 فیبری 2013 میں میری کچھ چار سو پلس کک بکس جو تھی ہیں وہ میں پبلش کر چکا تھا سو ایک مہینے میں پھر آپ میں دن میں مجھے بھی بھی یاد ہے کہ دن میں میں تین تین اور پانچ پانچ کک پبلش کیا کرتا تھا اور وہ بھی بکلٹ سی تیس پچاس پیجز میں مطلب کہ تھاب ترڈی میکسیکن مین ڈش ریسپیز تھاب ترڈی میڈیٹرین سیلڈ ریسپیز مطلب کہ ڈش ریسپیز ہے جو نئے امیجن ناں افبی ایسی ایک بندہ ایک بندہ اکار ہے ایسی نگل کو نکل میں بندہ کنت ہے اوپر آپ کو ایک بندہ کنیا ہے کہ میں ایک بندہ کرتا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میری observation یا میری intelligence کس کام کی ہے اگر میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو سب کو خراب کر رہا ہے اس کی اپنی listening کو کتنے کمال کی ہے یہ تو کلاہ اس کے تین ہزار ریوز بھی آگئے لیکن مجھے پتہ بھی ہیں سارے فیک ہیں but I can not do that تو میری intelligence کا کیا فائدہ ہے the real intelligence comes when you retaliate as well جب آپ کو وہ نقصان پہنچا رہا ہو تو you retaliate back اور آپ بھی اس کے ساتھ کھیلتے ہو اب ہوتا ہی ہے نا کہ جب آپ مجھ پر attack کر رہے ہو اور میں اپنے آپ کو ہی survive کر رہا ہوں بار بار تو آپ مجھ پر بار بار attack کر رہے اور میں لگا ہوا ہوں but the moment I attack you back and not one time two three time but three times then آپ کو خود کی پر جاتی ہے کہ یار صحیح ہے میں اس پر attack اس لیے کر رہا تھا کہ خود survive کر سکوں right but یہ تو مجھ پر attack کر رہا ہے پہلے میں تو survive کر لوں اس پر attack میں بعد میں کر لوں گا تو آپ کو تھوڑی سی اس قسم کی strategy اپنانے پڑتی ہے کہ آپ دوسرے پر بھی attacks attacks and attacks کھیلتے ہو the moment کے اس کو بھی پتہ لگ جائے کہ بس یہ بھائی تھوڑے سے خطرناک ہے تو اس کو بھی وہی چیزیں آتی ہیں جو مجھے آتی ہیں صحیح ہے مجھے بہت زیادہ آتی ہیں لیکن اس نے مجھے کشمکش میں مقتلا کر دیا ہے اور اب میں جو ہوں نا مجھے اپنے بزنس کو بھی سوارنا ہے میں تو اگر وہ مجھ پر attack کر رہا ہے تو expert services hire کر رہا ہے right اس کے پیسے دینے پڑ لیں but I know how to get back on track and attack you back اور آپ کو بھی دوبارہ پیسے لگانے پڑ لیں تو اس کے لیے تو loss loss situation ہے he is here to make money جیتنا بھی آپ کا دشمن ہو جائے but eventually اس کا گول یہ ہے کہ امیزان پر وہ آیا ہے پیسے بنانے کے لیے but he is not making money تو اس کو خود ہی پڑ جائے گی وہ کہے کہ یار اپنے پاؤں پہ کھڑ جائے اس کو attack کرنا چھوڑ دو اس کو سمجھ بھی آجاتی ہے and literally with some of the sellers we get in touch skype پہ بھی آیا دمکیاں بھی دی blackmailing it's a very underground thing کہ یار you have to give me that amount of money otherwise I will keep on attacking you اور بہت مطلب کہ وہاں پر yes yes proper blackmailing on the whatsapp as well from different numbers from vietnam آپ کو لگتا ہے کہ امیزان کے سپیس میں بہت اچھا مزار کرلے تھے but literally calls vietnam کے نمبر سے china کے نمبر سے بھائی اگر تم نے نہیں دیئے بی سزار دولار تو we will rip you apart this and that and I said do it do what you are you wanted to do I'm I'm here to face you اور I have no like مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ I retaliate back اور let's see who survives it's the survivors of the fittest اور every single time yeah if you have passion for a business like if it's your brain child I think you would do like آپ کا اپنا بچھو you would do every single fucking thing and your power صحیح ہے کہ اس کو بچاؤ وہ جتنی بھی مشکلات میں ہو you will do everything in your power to make آپ کے پیرنٹس میں مار ہو آپ کے گھر میں کوئی you will do everything and businesses کا بھی اس طرح ہے right it's 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 your brain child it's something that you have been working like crazy day in day night which I have to keep working working because I have to get back on track I have to reinstate my business right and I had to do everything in my power I had to get in touch with all the best sources in the industry to get back on track and it requires skills it requires patience time it requires continuous research right and that can happen when you work radio the moment it is break I have no doubt that you both will grow you both will flourish and what is what is success for you hmm this is a very tricky question success yeah but I feel like life is a continuous struggle life is a continuous struggle and I think this struggle is problem if you think like if I have amount of money and I have this and I will and my beach lifestyle and I will go to trust me you will go 2-3 months traveling even you have American passport you could visit all the countries so there is an end to that the beauty of this life is that you keep on facing new challenges which every single day and and I love these challenges you have everything come to you have a life and and you are aging every single day you are losing your muscle mass you are using your mental capacity your organs are getting problems you have problems for me the success is to keep myself growing every single day to keep on doing the things I would love to do the people that I would love to meet and the business that I would like to work on right that is success for me to hang out with the friends that I would like to hang out to make new collaborations with the people that I would like to see them so success is not like for me it is not a full stop you have x amount of that and you are successful successful to me is that you are grinding you are struggling you are solving problems and you enjoy solving those problems every single day till the day you die so my definition is very different in that case I would say and do you think definition change the person yes again change everybody perspective is change or a lot of people would define success like completely different than what I have defined it to be but again they are right in their own capacity because this is not the right definition easiest thing to do I think we should be flexible in adopting what other people are saying and learn from them that is very different and wow this is a very unique perspective right so people should look at that rather than what definition of success is what new so that is a definition of success yes and to me life keep on working on the projects that you are working you love working or growing or friends family this is real success this is or if you are doing good projects eventually you are going to make money out of it one way or the other way so you should keep on working on the good projects good collaborations good friends struggling challenges solving those struggles I think if you are doing that and if you are growing mentally as well this is the real success awesome awesome thank you so much for coming you are always welcome sir inshaallah next setting me I think we'll try to sort of go into other domains inshaallah sir and learn more thank you thank you thank you